میرا سوال ہے کہ جو صلات التصبیح کے نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھنا کیسا ہے صلات التصبیح کے نماز کے بارے میں علماء میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے جس میں صلات التصبیح کا ذکر آیا ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں تو بہرحال اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض علماء نے اس روایت کی تحسین بھی کی ہے اس کو حسن قرار دیا ہے تو میرا میلان تو اسی جانب ہے کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے اور موجودہ دور کے محققین علماء شیخ بن عثیمین شیخ بن بعض وغیرہ اس کے قائل نہیں ہیں اور اس کی بہت کئی ساری وجوہات کئی ساری علتیں اس حدیث میں بیان کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس کا طریقہ بالکل الگ ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نے جو ہے پوری عمر میں ایک بار پڑھ لو پوری عمر میں کم سے کم ایک بار پڑھ لو اور عبادتیں جو ہوتی ہیں پوری عمر میں ایک بار کرنے کی بات نہیں کی جاتی ہے اسے بار بار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو بہرحال کئی ایک علتیں اور کئی ایک اسباب بیان کیے ہیں علماء نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کے تو اس کو نہ پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو جو ہے اس حدیث کی چونکہ بعض علماء نے تحسین بھی کیا ہے تو اس پر ہمیں شدید طور سے نکیر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے